بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صدر صاحب نے جو ہے وہ یہ تردید خود ساختہ تردید جاری کی آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل جو کہ اب قانون بن کر لاگو ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت بھی ہو چکا ہے تو صدر عارف حلوی نے جن کے ٹنیور نو ستمبر دوہزار تئیس یعنی کہ اگلے ماہ کو مکمل ہو جائے گا انہوں نے صرف ہیرو بننے کے لیے اور عمران خان کے سامنے اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا قانونی آئینی اور آپ کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتا حالانکہ یہ فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں اور سپریم کمانڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کی حفاظت کرے اس کی قیادت بھی کرے اس کو تحفظ دے اس کو اس کی سیکیورٹی اور اس کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کا دفاع کرے لیکن یہ واحد صدر ہے جس نے اپنی ہی فوج کے خلاف سازش کی سیدھی سی بات ہے اپنی ہی ملکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کی ان دو بلز کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جو کہ قانون بن چکے ہیں اٹھتیس گھنٹے بعد صدر جو ہے وہ ان کی تردید جاری کرتا ہے تو کیا آپ پہلے سوئے ہوئے تھے پورے نیشنل میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی اس وقت کیا آپ خواب خرگوش کے بزے لے رہے تھے یا آپ اتنے مصروف تھے تین دن پہلے آپ نے تیرہ بل واپس بیجے قومی سمبلی کو کہ مجھے اس پہ اتراز ہے اس پہ اتراز ہے یہ اتراز ہے وہ اتراز لکھا آپ نے وہ بیجے تو کیا وجہ تھی ان دو بلز کے اوپر آپ نے اپنا تحریری جو اتراز ہیں وہ آج تک جاری نہیں کیا کوئی ڈرافٹنگ ہوتی ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے ایک روٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سمبلی جاتی ہے سمبلی سے پاس ہو سینٹ سے پاس ہو وزارت پارلیمانی امور کو جاتی ہے سپیکر بل بیجتا ہے بل کے اوپر سپیکر کے دستخط ہوتے ہیں سمبلی جاتی ہے سیکٹری کے دستخط ہوتے ہیں مطلقہ جو سیکٹری سمبلی یا سیکٹری سینٹ کے دستخط ہوتے ہیں سینٹ سے پاس ہوتے چیرمن سینٹ کے بل پر دستخط ہوتے ہیں اور پھر وہ جب صدر صاحب کے پاس جاتا ہے بقیدہ لیگل برانج کے ذریعے وہاں پہ اگر اتراز ہے تو لیگل برانج اتراز پہلے ہی صدر کو بتا دیتی کہ اس کے اوپر یہ وجہ ہے آپ یہ واپس بھیج دیں یا پھر آپ یہ بل کو ٹھیک ہے اس میں کوئی اتراز نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں تھا آپ کو بتایا نہیں گیا تھا آپ کو سب کچھ بتایا گیا تھا ایوان صدر کے ذریعے نے اس پات کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ صدر صاحب نے خود ہی ان دونوں بلز کے اوپر جان بوجھ کر خموشی اختیار کیے رکھی اور ان بلز کے حبارے میں کسی قسم کا کوئی تحریری حکم نامہ ہمیں موصول نہیں ہوا یہ ایوان صدر کے جو متعلقہ حکام انہوں نے کہا کہ زبانی طور پر تو ہم ایسے حکامات پر عمل درامت نہیں کرتے ہم تو ایسے حکامات کے اوپر اس وقت عمل درامت کرتے کیونکہ ہر چیز ریٹن ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے اور بقیدہ وہ ڈرافٹنگ کی صورت میں ہوتی ہے سمری کی صورت میں ہوتی ہے اس کے اوپر ہر چیز لکھی جاتی ہے ایس او ڈی ایس ڈیپٹی سیکٹری جے ایس اڈیشنل سیکٹری پھر سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ پھنچاتا ہے دو بندے اس کے ذمہ دار ہیں ایک تو یہ صدر صاحب خود اور دوسرے سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ اگر انہوں نے نہیں بتایا تو لیکن صدر صاحب نے ابھی تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں دیا اپنے سیکٹری کو تبدیل نہیں کیا اپنے جو ڈرافٹ من ہیں جو لیگل براج ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اٹھا معافی مانگ رہے ہیں جس کے اوپرہ مدرامت ہو تو یہ ایک سازش تھی تیہ شدہ منصوبہ تھا اس لیے تو پی ٹی آئی والے خوش ہیں صدر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہاں 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 بھلے بھلے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں صدر نے تو دسکت کیے نہیں اگر بھلے دسکت نہیں کیے اور خموش بھی رہے واپس بھی نہیں بجوائے آج بھی میں نے پتا کیا سینٹ اور قومی سمبلی دونوں کے سیکرٹریٹ سے پتا کیا میں نے کہا یہ بلز آپ کے پاس واپس آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں واپس آئے انہوں نے کہا بلکل واپس نہیں آئے بھئی واپس تاب آئے نا اس کے اوپر کچھ لکھا ہو واپس نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب کو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے یہ اشتر و صاحب نے بھی بات پولی اگر واپس آئے ہیں تو ہم دیکھ لیتی نا کیا اعتراض ہے یا پھر صدر اپنا اعتراض سامنے لائیں صدر اعتراض سامنے لائنا کہ میں ان بلز سے متفق نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں کیا وہ وجہ ریکارڈ کی گئی ایدہ سادش تھی تیش ہدا پلانک تھی اور صدر صاحب جہاں وہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی نظر میں اور اٹک جیل سے خفیہ پیغام جو ان کو بیجا گیا کہ آپ نے ان بلز کے اوپر سائن نہیں کرنے خموشی اختیار کر لیے اور اس کے اوپر واویلہ بجانا ہے صرف اور صرف کہ چونکہ برائے راہ سے دونوں بلز کا جو تعلق تھا ہمارے سلامتی کی اداروں سے تھا ہماری افواج پاکستان سے تھا ان لوگوں سے تھا جو افواج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا جو تھا وہ یہ افیکٹ ہونا تھا پی ٹی آئی کے اوپر کیونکہ وہ سانے نو مہی میں ان کے لوگ ملوث ہیں خود اس کا چیئر میں ملوث ہیں ان کے مرکزی رہنما ملوث ہیں جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی نا اب وہ قانون کے نئے قانون کے تحت عدالت خصوصی بن گئی شاہ ممود پیش ہو گئے اس میں سائی فرم کے سائی فر اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف عرضی ہے نا اب یہ تو خان صاحب کے اور گرفتاریاں ہوں گی اور تو یہ سارے کا سارا جو کیس ہے جو مقدمہ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی اس نے افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہوتے ہوئے یہ دن کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے صدر صاحب کے خلاف بھی چل سکتا ہے کہ انہوں نے جناب سپریم کمانڈر کی جو ذمہ داریاں تھی بطور سپریم کمانڈر کی وہ نہیں نبائیں بلکہ ایک پاپڑی پارٹی کا جو چیر میں نے صدر صدر تو پورے پریاست کا پورے ملک کا صدر ہوتا ہے لیکن اس نے جب سے وہ وعدہ صدر میں پانچ سال سے بیٹھے ہوئے سینگڑوں کی تعداد میں آڈیننس ان کے دورے حکومت میں جاری ہوتے رہے اس وقت قانون اور آئین سویا ہوا تھا اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ آئین اور قانون کو میں دیکھ لوں اس وقت جناب بلکل کوئی چیزوں کی سمجھ نہیں اور ابھی انہوں نے پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کے تحت اور ان سے بقیدہ وہ جو ان کی کنورسیشن ہے مختلف لوگوں کے ملاقاتیں ہیں پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ ان کے رابطے ہیں وہ سارے پکڑے جا چکے ہیں دیکھ لیجئے گا کہ یہ نہ سادش ثابت ہوئی تب کیے گا کہ انہوں نے یہ جانبوچ کے کہا یہ جانبوچ کے افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی کیونکہ یہ دونوں بلز فوج سے متعلق ہیں سیکیورٹی داروں سے متعلق ہیں اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں تو ان کو اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی پارلیمنٹ نے پاس کیے آپ اس کو ویٹو نہیں کر سکتے آپ واپس بیش سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں پھر دس دن کے بعد وارلیمنٹ واپس آپ کو بیج دے اس میں اگر آپ کی بات مان لے پھر بھی آپ کے پاس واپس آنا ہے پھر بھی آپ نہیں دسکت کرتے دس دن کے اندر پھر وہ قانون بن جائے گا آپ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ نہیں چھین سکتے قانون سازی کا آپ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس اپشن ہے آپ نے سائن کرنے آپ سائنے گتھارٹی ہے اور آپ جو پرائم نیسٹر کی ایڈوائیس ہے اس کے بھی آپا بند ہیں اس کو اب نہ نہیں کر سکتے اور یہ سٹیپولیٹر ٹائم ہے اس سے زیادہ آپ ہٹ نہیں سکتے تو یہ کہنا کہ جناب یہ کسی صدر صاحب نے یہ کسی فردر پھر بھی فرمان رہا پارلیمنٹ دو بندوں کی ہے یہ چار بندوں کی ہے چار سو کی ہے اکثریت رائے سے یہ دونوں بلز پاس ہوئے ٹھیک ہے حادری لگی جو ایوان میں موجود لوگ تھے ان کی کثرت رائے سے یہ پاس ہوئے دونوں بلز جو ہیں ترمیم جن لوگوں نے دیم وہ مسترد ہوئیں جو کچھ اترازات تھے بغیر وارٹ والے وہ ختم کیے گیا ہے پھر کیا گیا پھر دوبارہ بیجا گیا جائنٹ سیشن میں بھی ایک بل گیا تو یہ کہنا کہ جناب ان کے مجمعہت مطفق نہیں ہوں تو لائیں آپ اختلافی نوٹ سامنے لائیں سپریم کمانڈر ہے نا آپ اپنا سپریم کمانڈر کے طور پر اپنی ہی فوج کے خلاف لائیں دنیا کو دکھائیں کہ آپ کا اصل چیرہ کیا تھا تو یہ چیزیں جو ہے دکھائی جانا بتائی جانا بہت ضروری ہے اور ان سے آپ راہ فرار اختیار صدر صاحب نہیں کر سکتے جتنا آپ ان سے راہ فرار اختیار کرنے کو کوشش کریں گے آپ نے ریاست پاکستان کا صدر ہونے کی بجائے ایک پارٹی کو جو چیرمین ہے اس کو آپ نے جو آپ سمجھا آپ پارٹی کے چیرمین بننا چاہتے ہیں اصل میں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ پارٹی کے اوپر شاہد کہیں گے شاہ محمود بھی اندر ہے عمران بھی اندر ہے تو میری صدارتی مدد ختم ہو رہی ہے تو میرا جو ہے وہ اللہ سیدھا ہو جائے اور میں ہیرو بن جو پارٹی کے سامنے واہ واہ آرف علوی نے یہ کر دیا تھا تو اب آرف علوی ہماری پارٹی کے سبرائی کریں گے یہ آپ کے وہ عزائم ہیں جو خفیہ عزائم ہیں اس کے ذریعے ان بلز کی مخالفت کر کے آپ جو ہے اور یہ خود ساختہ جیسے یہ جب و غریب منطق کے بغیر آپ یہ کر کے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے جو کہ مکمل طور پر ناکام ہوگی لیکن یہ آپ کی جو سادشتی وہ اس حکومت نے نگران حکومت نے قانون نے آئین نے اور عمام نے کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دی اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ